دیکھئے بھئی کتاب پر آگے سبق فیل کے عمل کے بارے میں صاحبِ نحمیر بیان کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہر فیل عمل کرتا ہے اور ہر فیل یا فائل کو رفع دے گا یا نائب الفائل کو انہوں نے حصہ سے پہلے فیل معروف کی بات کی فیل مجھول کی بات وہ آگے کریں گے تو فیل معروف کہتے ہیں ہمیشہ فائل کو رفع دیتا ہے چاہے وہ فیل لازم ہو چاہے فیل متعدی فیل لازم وہ ہے جہاں صرف فائل پر بات پوری ہو جائے جہاں مفعول نہ آئے بھئی وہ فیل جس کے لئے مفعول کی ضرورت نہیں جس کے لئے مفعول بھی ہی نہیں آتا اس کو فیل لازم کہتے ہیں اور وہ فیل جس کے لئے مفعول بھی ہی چاہیے اس کو فیل متعدی کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ فیل کے اندر خود غور کر لیا کریں کہ اس کے لیے کوئی مفہول چاہیے یا نہیں چاہیے اور دو تین مثالوں سے وضاحت بھی کر دی تھی کہ جیسے ذرب کے لیے ہمیشہ مضروب چاہیے شرب کے لیے ہمیشہ مشروب چاہیے اکل کے لیے ہمیشہ معقول چاہیے تو جب تک یہ مفہول نہیں ہوں گے یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا ہاں ان کو پھر عبارت میں ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر فیل متعدی ہے مفعول کو آپ عبارت میں چاہے ذکر کریں یا ذکر نہ کریں وہ فیل متعدی ہی رہے گا جبکہ فیل لازم وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے فر را زیدن زید بھاگا دیکھو اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں زحیقہ زیدن زید ہنسا کسی مفعول کی ضرورت نہیں اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ہر فیل چاہے لازم ہو یا متعدی وہ چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے مفعول مطلق کو مفعول فیح کو اور مفعول معاہو کو مفعول لہو کو حال کو اور تمیز کو اور گزشتہ سبق میں ہم حال کے بارے میں پڑ رہے تھے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حال جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ جبکہ ذلحال اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبار ذلحال بھی نکرہ آ جاتا ہے اور ذلحال جب نکرہ آئے تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ مقدم نہیں کریں گے تو بعض صورتوں کے اندر ذلحال اور حال میں موصوب صفت کا شبہ پڑے گا حال تو ہوتا ہی منصوب ہے ذلحال بھی اگر منصوب ہو یعنی مفعول بھی ہی ہو تو دونوں نکرہ ہوں گے دونوں کا اعراب بھی ایک ہوگا دونوں میں تذکیر و تانیس میں بھی مطابقت ہوگی تو سننے والا سمجھے گا شاید یہ دونوں آپس میں موصوب صفت ہیں حالانکہ کہنے والا ان دونوں کو کیا بنا رہا ہے حال اور ذلحال بنانا ان کو حال اور ذلحال بنانا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں حال کو ذلحال پر مقدم کرنا واجب ہے جب حال مقدم ہو جائے گا تو اب اس کو کوئی بھی صفت نہیں کہے گا کیونکہ صفت کبھی بھی موصوب پر مقدم نہیں ہوتی پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ حال کبھی کبھار جملہ بھی بنتا ہے اور جملہ تو دو قسم پر آپ پڑھ چکے ہیں یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ تو حال دونوں طرح کے جملے بن سکتا ہے جملہ اسمیہ بھی حال بن سکتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی جملہ اسمیہ کس چیز سے بنتا ہے مبتدہ اور خبر سے اور جملہ فیلیہ کس سے بنتا ہے فیل اور آگے فائل یا نائی فائل آتا ہے فیل معروف ہو تو آگے فائل آئے گا اور فیل مجھول ہو تو آگے نائی فائل آئے گا تو مبتدہ اور خبر یہ جملہ اسمیہ میں آئیں گے اور فائل یا نائی فائل یہ جملہ فیلیہ کے اندر آئیں گے اور یہ دونوں جملے حال بن سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ من حیصل جملہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں میں نے کہا زید قائم مانا آپ کو سمجھ میں آیا کیا مانا ہے زید تھڑا ہے بس یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا بات پوری ہو گئی اس کو کسی اور سے جڑنے کی ضرورت نہیں لیکن بعض وقت جملے کو جڑا جاتا ہے چیزوں کے ساتھ تو جس چیز کے ساتھ جوڑنا ہو جملے کو وہاں ربط ضرور چاہیے بھئی یہ ترکیب کی اہم بات ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضرور چاہیے تو جملہ جب حال بن رہا ہے تو حال کس سے جڑتا ہے ذلحال سے لہٰذا اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے یا یوں کہیں تو اس جملے کا ربط ہونا چاہیے ذلحال کے ساتھ اور ربط دینے حال کے اندر ربط دینے کی دو صورتیں ہیں یا تو ربط دیا جائے گا واؤ کے ذریعے یا ربط دیا جائے گا ضمیر کے ذریعے یا ربط دیا جائے گا دونوں کے ذریعے جیسے گزشتہ سبق میں آپ نے مثال پڑھی تھی رأیت الامیرہ وہوا راکبن رأیت الامیرہ یہ جو امیر ہے یہ ہے ذلحال اور آگے ہوا راکبن یہ جملہ کیا ہے حال اور اس کو امیر کے ساتھ یعنی ذلحال کے ساتھ جوڑنے کے لیے واؤ بھی لائی گیا اور ضمیر ہوا بھی لائی گئی جو کس کو لوٹ رہی ہے ذلحال کی طرف بات سمجھ میں آگئی تو جب بھی جملہ حال واقع ہو اس کا ذلحال کے ساتھ ربط ضروری ہے اور وہ ربط صرف واؤ کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے وہ ربط صرف ضمیر کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ ربط دونوں کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ہو اور ضمیر بھی ہو اور وہ ہوا راکبون یہ جو جملہ حال بنا تھا کتاب میں اس میں دونوں کے ذریعے ربط دیا گیا وہ کے ذریعے بھی اور ضمیر کے ذریعے بھی مزید میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو ربط ضروری ہے تو یہی جملہ کبھی کبار مبتدہ کی خبر بنتا ہے یہی جملہ کبھی کبار موصوف کی صفت بنتا ہے اور جملہ جو ہے یہی موصول کا صلح بنتا ہے تو دیکھو جملہ تین چار چیزوں سے جڑ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا کبھی یہ جملہ کسے جڑتا ہے مبتدہ سے کبھی جملہ کسے جڑتا ہے موصوف سے کبھی جملہ کسے جڑتا ہے اس میں موصول سے اور کبھی جملہ کسے جڑتا ہے ذلحال کے ساتھ ہر جگہ پر ربط ضروری ہے اور ربط کی ایک صورت میں نے بتلا دی تھی کہ اس جملے میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں اگر آپ جملے کو خبر بنا رہے ہیں تو خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں کوئی ضمیر ہو جو مبتدہ کو لوٹے اگر آپ جملے کو صفت بنا رہے ہیں تو صفت کو کسے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کو لوٹے اور اگر آپ جملے کو صلح بنا رہے ہیں تو صلح کو موصول سے جوڑا جاتا ہے تو اس میں ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے البتہ حال میں یہ فرق ہے حال کا کہ اس میں ربط کے لیے آپ واؤ بھی لا سکتے ہیں واؤ بھی اور ضمیر بھی جبکہ باقی جگہ ربط کے لیے آپ واؤ نہیں لا سکتے بات سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آیا آگے دیکھئے وَتَمِيزِ اسمِست کے رفعِ اِبْحَام کُنَدْ اَزْ عَدَدْ چُوْعِنْدِ اَحَدَعَشَرَ دِرْحَمًا یَا اَزْ وَزَنْ چُوْعِنْدِ غِطْلٌ زَيْتًا یَا اَزْ كَيْلْ چُوْعِنْدِ قَفِيزَانِ بُرْرًا یَا اَزْ مَسَاحَةُ چُوْمَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ صَحَابًا اب تمیز کے بارے میں تفصیل بیان کرنے لگے ہیں پہلے انہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تمیز وہ اسم ہے جو فیل کی جو نسبت ہو رہی ہو فاعل کی طرف اس میں اگر ابحام ہو یعنی پوشیدگی ہو خفا ہو تو تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے بحث یاد آگئی بھئی کہ تمیز کیا کرتی ہے ابحام کو دور کرتی ہے کونسا ابحام وہ جو فیل کی نسبت ہو رہی ہے وہ جو فیل کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف فاعل کی طرف اس میں کبھی کبار ابحام ہوتا ہے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے کہ فیل کی جو نسبت ہوتی ہے فیل کا جو اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف اس اسناد میں کبھی اس کبھی ابحام ہوتا ہے کبھی پوشیدگی ہوتی ہے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی تو اس صورت میں آگے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے جیسے آپ نے جو جو طابزیدن 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 فاعل کیا ہوتا ہے طابزیدن یہ طابفیل کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف زید کی طرف یا یوں کہھیں طابفیل کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف فائل زید کی طرف تو یہ جو فعل کا اسناد ہے فائل کی طرف اس کے اندر ابحام ہے زید خوش ہوا یہ یوں کہ زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے زید اچھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا اپنے باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے یا اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے ابحام ہے تو یہاں نفساً لا کر کیا کر دیا گیا ابحام کو دور کر دیا گیا تو یہ نفساً تمیز ہے زید اچھا ہے کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے تو ترجمہ یوں کر لیں گے زید ذات کے اعتبار سے اچھا ہے دیکھا اس تمیز نے کیا کیا ابحام کو دور کر دیا اور اگر وہ باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے تو باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں تو اب کو تمیز کے طور پر لے آؤ زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے اور اگر آپ علم کے اعتبار سے بتلانا چاہتے ہیں تو پھر علم کو لے آؤ تمیز کے طور پر زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے تو حاصل ہے کلام کیا کہ تمیز وہ اسم ہے جو ابحام کو دور کرتی ہے اس نسبت سے جو فیل کی کس کی طرف ہو رہی ہے فائل فیل کی جو نسبت ہے فائل کی طرف اس نسبت میں اس اسناد میں ابحام ہو تو تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے بات سمجھ میں آگئے اور یہ بھی یاد رکھنا تمیز بھی ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے دیکھو نفسا یہ بھی نکیرہ آیا آبن یہ بھی کیا آیا نکیرہ اور علمان یہ بھی نکیرہ ہے تو تمیز بھی ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے جیسے حال ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے آگے تمیز کی مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں تمیز جو ہے یہ مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے پہلے کیا بتلایا تھا کہ تمیز ابحام کو دور کرتی ہے کون سا ابحام وہ جو اسناد کے اندر ابحام ہے کس کے اندر وہ جو فیل کا فائل کی طرف اسناد ہو رہا ہے اس اسناد کے اندر جو ابحام ہے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کرتی ہے اب آگے مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ تمیز جو ہے وہ مقدار کے اندر جو ابحام ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے مقدار مثلا میں کہتا ہوں بیس بیس کا عدد بھئی تو میں نے کہا میرے پاس بیس ہیں آپ کو بات پوری سمجھ میں آئی نہیں کہ کیا چیز بیس ہیں بھئی کچھ خفا ہے بات تو سمجھ میں آگئی لیکن اس میں کچھ خفا ہے کہ بیس کتابیں ہیں آپ کے پاس یا بیس قلم ہیں یا بیس درہم ہیں یا کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس تو دیکھو یہاں پر عدد کے اندر ابحام ہے مثلا عشرونا لفظ ہے عربی میں عیندی عشرونا میرے پاس بیس ہیں بھئی کیا چیز ہے عشرونا میں ابحام ہے تو آگے آپ مثلا درہمن کا لفظ لے آتے ہیں عیندی عشرونا درہمن میرے پاس بیس درہم ہیں اب یہ درہمن تمیز نے آکر ابحام کو دور کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ جو بیس بیان ہو رہا ہے اس سے مراد درہم ہیں کتاب یا قلم یا پتھر وغیرہ یا کوئی اور چیز مراد نہیں ہے بھئی تو تمیز کیا کرتی ہے کبھی کبار مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے پہلے کیا بتلایا تھا کہ تمیز اسناد سے یا نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور اب بتائیں گے کہ تمیز جو ہے وہ مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وہ تمیز اسمیست کے رفع ابحام کند از عدد کہ تمیز وہ اسم ہے کہ رفع ابحام کند رفع کا معنی ہے اٹھانا اٹھانا کہ رفع ابحام کند جو ابحام کو اٹھا دیتی ہے یعنی ابحام کو ختم کر دیتی ہے تمیز اسمیست کے رفع ابحام کند از عدد تمیز وہ اسم ہے جو ابحام کو اٹھا دے ابحام کو ختم کر دے از عدد کس سے؟ عدد سے جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس جو ہیں اب احدہ اشارہ یہ عدد ہے اور اس کے اندر ابحام ہے کہ گیارہ کیا چیز ہیں بھئی درہم ہے کتاب ہے قلم ہے کوئی اور چیز ہے تو بتلایا کہ یہ گیارہ درہم ہیں تو درہم نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کس سے دور کیا ابحام کو عدد سے احدہ اشارہ جو عدد ہے تو دیکھو یہ احدہ اشارہ عدد ہے اور عدد بھی مقدار ہے مقدار کی تین چار قسمیں ہیں وہ ساری بیان کریں گے مقداریں مختلف چیزوں کی مقداریں جیسے دیکھو بازار سے آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کبھی کوئی چیز آپ گین کر خریدتے ہیں دکاندار آپ کو گین کر بیشتا ہے وہ چیزیں بھئی مثلا آپ انڈے لینے گئے تو انڈے آپ خریدیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا ایک درجن اتنے کا ہے دیکھا یہ درجن کیا ہے عدد ہے عدد تو عدد کے ساتھ آپ چیزیں خریدتے ہیں یا آپ کوئی گائے بیل بکری خریدنے گئے تو پھر وہاں آپ جب خرید کر لاتے ہیں ساتھی آپ سے پوچھتا ہے کہ کتنی بکرییاں آپ نے خرید دیں تو آپ بتاتے ہیں دو یا چار یا چھے بکرییاں میں خرید کر لیا ہوں تو بعض چیزوں کی مقدار کس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے عدد کے ساتھ بعض چیزوں کی مقدار وزن کے ساتھ بیان کی جاتی ہے آپ بازار کوئی چیز لینے جاتے ہیں دکاندار باقاعدہ وزن کر کے اور تول کر آپ کو وہ چیز دیتا ہے مثلا چینی لینے گئے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلو چینی دے دیجئے یا دو کلو دے دیجئے تو دیکھو وزن کر کے باقاعدہ دے گا آپ کو تو مقدار کی ایک قسم کیا ہوئی عدد دوسری قسم کیا ہو گئی وزن توجہ ہے مقدار کی ایک قسم کیا ہوئی عدد اور دوسری قسم وزن تیسری قسم ہے کیل بھئی کیل یہ کتاب میں بھی لفظ دیا ہوا ہے چھوٹا کاف ہے یا ہے اور لام کیل کیل کا معنی ہے ماپنا ماپنا بھئی بعض چیزیں آپ خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو گین کر بھی نہیں دیتا دکاندار آپ کو وزن کر کے بھی نہیں دیتا بلکہ وہ ماپ کر آپ کو دیتا ہے مثلا آپ دودھ لینے گئے دودھ لینے گئے تو آپ کو وہ ایک برطن کے اندر دودھ ماپ کر دے گا مثلا ایک لیٹر وہ برطن ایک لیٹر والا ہے تو وہ ایک لیٹر آپ کو دے گا اتنے پیسوں کا دو لیٹر ہو تو اتنے پیسوں کے اور تین لیٹر ہو تو اتنے پیسے دیکھو اب وہ دودھ کو تول کر نہیں دے رہا بلکہ اس کو ایک برطن میں ماپ کر دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں کیل بھئی کاف یا لام کیل یعنی ماپ ماپنا سورت سمجھ میں آگئی تو مقدار کی تین سورتیں پڑھ لیا آپ نے پہلی کیا سورت کے وہ کیا ہو عدد کبھی وہ کیا ہوگا وزن اور کبھی کیل ہوگا ماپنا ہوگا اس میں اور بعض چیزوں کو آپ خریدتے ہیں تو وہاں اس چیز کی لمبائی چوڑائی ذکر کی جاتی ہے لمبائی چوڑائی مثلا آپ کپڑا خریدنے گئے کپڑا خریدنے گئے تو پھر وہاں آپ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک گز کپڑا چاہیے یا دو گز دیکھو اب وہ کپڑا جو آپ لے رہے ہیں نہ وہ عدد کے اعتبار سے آپ لے رہے ہیں نہ وزن کے اعتبار سے نہ کیل کے اعتبار سے بلکہ لمبائی کے اعتبار سے لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے خرید رہے ہیں اور کپڑا جب آپ نے خریدا مثلا دو گز ہے چار گز ہے چھے گز آپ خریدتے ہیں دیکھو اس کی ایک مخصوص چوڑائی بھی ہوتی ہے کبھی اس کی چوڑائی ایک گز ہوگی کبھی ڈیڑ گز ہوگی اور کبھی دو گز ہوگی تو اس کو مساحت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مساحت یا جیسے زمین ہے زمین آپ خریدتے ہیں تو اس کی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے خریدتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے اتنے گز چوڑا ہے اور اتنے گز لمبا ہے یہ اتنے کنال ہے دیکھو کنال بھی کیا ہوتا ہے اس کی بھی ایک خاص لمبائی اور خاص چوڑائی ہوتی ہے تو یہ لمبائی چوڑائی اس کو مساحت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مساحت بھئی تین چار قسم کی مقداریں ذکر ہو گئیں پہلی کیا عدد نمبر دو وزن نمبر تین کیل نمبر چار مساحت بھئی تو یہ چار قسم کی مقداریں ذکر کی انہوں نے اور ان میں خفا ہوتا ہے تو تمیز آ کر اس خفا کو اس ابحام کو دور کر دیتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ہر ایک کی وہ مثال دیں گے پہلی مثال جیسے میرے پاس گیارہ درہم ہیں ترکیب کیسے کریں گے ترکیب تو ویسے مشکل ہے آپ کے لئے بھی لیکن بارہ حال کچھ یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے عیندی احدہ عشارہ درہم عیندی عیندہ اے راب بولو عیندہ منصوب تقدیران مضاف منصوب کیوں کیونکہ ظرف ہے مفہول فی ہے اور ظرف کیا ہوتا ہے منصوب اور تقدیران کیوں جی کیونکہ جو بھی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے سولہ قسم یاد ہیں بھئی اس میں آیا تھا جی تو عیندی منصوب تقدیران مضاف منصوب کیوں مفہول فی ہے اور آگے یا ضمیر جی اے راب بولو مجرور محلان مضافلے مجرور کیوں کیونکہ مضافلے ہے محلان کیوں کیونکہ مبنی ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفہول فی بنے گا اور اس کے لئے عامل محضوف نکالنا پڑے گا ثابتن نکال لیں گے ثابتن تو عیندی یہ مفہول فی ہوا ثابتن کے لئے ثابتن سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلان اس کا فاعل فاعل بھئی تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفہول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر مقدم اور احد عشرہ یہ ہے مبتدہ مؤخر اور اس میں ابحام ہے جس چیز میں ابحام ہو تمیز آ کر اس سے ابحام کو دور کرتی ہے تو یہ جو درہمن ہے یہ ہے تمیز اور یہ جو احد عشرہ جس سے تمیز نے ابحام کو دور کیا اس کو ممیز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ممیز یعنی جس کی تمیز لائی گئی تو احد عشرہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے اور یہ مرفوع محلن ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے مبنی ہے مرقب بینائی ہے آپ پڑھ چکے ہیں دونوں جو جو اس کیا ہیں مبنی علی الفتح تو یہ مبنی ہے اور یہ مبہم ممیز کہلو یا ممیز کہلو ایک ہی بات ہے اور یہ ممیز ہے اور درہمن منصوب لفظن اس کی تمیز ہے ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ مبتدہ ہوا اور یہ عیندی کیا تھی خبر مقدم مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو یہ جو عیندی ہے یہ ظرف مستقر ہے عیندی کیا ہے ظرف مستقر یہ خبر مقدم ہے ظرف مستقر ہے یہ خبر مقدم ہے اور احد عشر یہ مبتدہ مؤخر ہے تو عیندی یہ خبر کے مقام میں ہے تو احد عشر اس کا اعراب کیا ہے مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے اور کونسا مرفو ہے محلن تو یہ مرفو محلن ہے اور یہ مبہم ممیز ہے اور درہمن اس سے تمیز ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ تمیز اس میں اس کے رفع ابحام کوند از عدد تمیز وہ اسم ہے جو کہ ابحام کو دور کرتی ہے عدد سے جیسے عیندی احدہ عشرہ درہمن میرے پاس گیارہ درہم ہیں یا از وزن یا وزن سے ابحام کو دور کرتی ہے میرے پاس ایک ریتل زیتون کا تیل ہے عیندی میرے پاس ریتل ریتل وزن کا نام ہے یہ کوئی آدھے سیر سے کچھ کم ہوتا ہے آدھے سیر سے کچھ کم تو ریتل اس وزن کا نام ہے میرے پاس ایک ریتل ہے اس میں ابحام خفہ ہے اس کے اندر ابحام ہے آگے زیتن یہ تمیز آگئی اس نے ابحام کو دور کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ جو ریتل ذکر ہوا اس زیتون کا تیل مراد ہے شہد یا گھی وغیرہ مراد نہیں ہے میرے پاس ایک ریتل زیتون کا تیل ہے یا از کیل یا ابحام کو دور کرے گی تمیز کیل سے یعنی جن کو مابا جاتا ہے برطن میں میرے پاس دو قفیز ہیں بر گندم کو کہتے ہیں اور یہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ تمیز بن رہا ہے تو میرے پاس دو قفیز ہیں گندم قفیز بھی یاد رکھو یہ پیمانہ تھا جیسے دودھ کو ایک برطن میں ماب کر بیچا جاتا ہے اسی طرح قدیم زمانے میں یہ جو گندم ہے گندم وغیرہ ان کو ایک خاص برطن ہوتا تھا اس میں ماب کر بیچا جاتا تھا کہ ایک برطن بھر کر لیں گے تو ایک درہم کا ہے دو لیں گے تو دو درہم کے تین لیں گے تو تین درہم تو یہ بلکل اسی طرح جیسے آج کل آپ دودھ خریدتے ہیں لیکن دودھ کا تو پیمانہ چھوٹا سا ہے اور اس کو لٹر کہتے ہیں یہ جو گندم کا پیمانہ ہوتا تھا اس کو قفیز کہتے تھے یہ کافی بڑا ہوتا تھا اور انہوں نے ہاشیے بزن ہے دینار ساڑھے چار ماشے کا کہ تخمیناً اٹھائیس سیر لکھنو بواد کہ اٹھائیس سیر لکھنو کے برابر ہے یہ بھئی مختلف علاقوں میں مختلف قفیز رائج تھے تو یہ لکھنو ہندوستان کا علاقہ ہے وہاں کا جو قفیز ہے وہ اٹھائیس سیر کے برابر تھا تو آج کل بھی بعض دیہات میں یہ رائج ہیں انہی کے ساتھ گندم بیچی جاتی ہے لیکن زیادہ تر شہروں میں اب وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو عیندی قفیزان بررن قفیزان یہ تصنیہ ہے بھئی قفیز ایک پیمانے کو کہیں گے جیسے رجل اور رجلان اسی طرح قفیز اور قفیزان اور قفیزان یہاں مبتدہ بن رہا ہے اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے اور قفیزان تصنیہ ہے تصنیہ کا رفعہ کس کے ساتھ آتا ہے علیف کے ساتھ اسی لئے قفیزان کہا اگر حالت نسبی جری میں ہوتا تو کیسے پڑھتے قفیز این شابش میرے پاس دو قفیز گندم ہے یا از مساحت یا وہ تمیز ابحام کو دور کرتی ہے مساحت سے یعنی لمبائی چوڑائی سے مساحت کہلو رقبہ جس میں لمبائی چوڑائی دونوں ذکر ہو جاتی ہے سما آسمان کو کہتے ہیں قدر راحت راحت ہتھیلی کو کہتے ہیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے صحاب بادل کو کہتے ہیں ما فی سما قدر راحت قدر یعنی مقدار مقدار ما فی سما قدر راحت نہیں ہے نفی کے لیے ما فی سما نہیں ہے آسمان میں قدر راحت ایک ہتھیلی کی مقدار صحاب بادل آسمان میں ایک ہتھیلی کی مقدار بادل بھی نہیں ہے آسمان بلکل صاف ہو تو کیسے کہتے ہیں عربی میں کہ ما فی سما قدر راحت سحاب آسمان میں ایک ہتھیلی کے برابر ایک ہتھیلی کی مقدار بھی بادل نہیں ہے یعنی آسمان بلکل صاف ہے آپ دیکھو قدر راحت کتنی مقدار ہتھیلی کے مقدار ہتھیلی اس کی ایک خاص لمبائی ہے اور خاص چوڑائی ہے یعنی اتنی مقدار بھی تو یہ مساحت ہے لمبائی چوڑائی کیا ہے مساحت ہے تو کتنی مقدار ذکر ہو گئیں چاہ نمبر ایک عدد نمبر دو وزن نمبر تین کیل یہاں تمیز ہے اس نے ابحام کو دور کر دیا قدر راحت سے کہ ایک ہتھیلی کے مقدار بھی نہیں ہے کیا چیز نہیں ہے صحابان آگے صحابان تمیز نے آکر ابحام کو دور کر دیا کہ بادل کی بات ہو رہی ہے ایک ہتھیلی کے مقدار بادل نہیں ہے مثالیں سب سمجھ میں آگئیں حاصل کلام کیا انہوں نے بتلایا کہ تمیز مقدار سے کیا کرتی ہے ابحام کو دور کرتی ہے اس سے پہلے جو تمیز کی بات کی تھی انہوں نے وہاں انہوں نے بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے وہ فیل کا جو اسناد ہو رہا ہو فائل کی طرف فیل کی جو نسبت ہو رہی ہو فائل کی طرف اس نسبت سے تمیز ابحام کو دور کرتی ہے تو وہاں دیکھو فیل ہے تو وہاں دیکھو فیل کی جو نسبت ہو رہی ہے فائل کی طرف اس سے تمیز ابحام کو دور کر رہی ہے وہاں فیل موجود ہے تو اس تمیز کے اندر عامل فیل ہوتا ہے تھا طاب زید نفس یہ نفس منصوب ہے نسب خود آتا یا اس کے لئے کوئی عامل چاہیے کوئی عامل چاہیے تو اس کو نسب کون دے رہا ہے تو جواب یہ کہ پیچھے جو طاب کا فیل آیا وہ اس کو نسب دے رہا ہے تو وہ تمیز جو نسبت سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر عامل کون ہوتا ہے وہ یہاں پر جو مثالیں ذکر کی کہ تمیز ابحام کو دور کر رہی ہے کس سے مقداروں سے یہاں تو کوئی فیل ہی نہیں دیکھ لیں کسی بھی جملے میں کوئی فیل ہے نہیں یہاں بھی فیل نہیں یہاں بھی فیل نہیں یہاں پر بھی فیل نہیں تو یاد رکھو یہ جو تمیز جو مقدار سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر عامل فیل نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر وہی ممیز جو ہے وہ عامل ہوتا ہے وہی ممیز اس کے اندر عامل ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیے عندی احدہ عشارہ درہمن اس میں درہمن تمیز ہے اور یہ منصوب ہے اور نصب تو خود بخود نہیں آتا اس کے لئے تو عامل چاہیے تو اس کو نصب کس نے دیا یہ احدہ عشارہ یہ جو ممیز ہے اسی نے کیا کیا اس کو نصب دیا ہے اسی طرح عندی رتلن زیتن زیتن ہے تمیز اور رتلن ہے ممیز تو یہ زیتن کو نصب کس نے دیا رتلن یہ ممیز نے آگے ہے عندی قفیزان بررن یہ اسم قفیزان یہ ہے ممیز اور بررن ہے تمیز تو اس کو نصب کس نے دیا تمیز کو قفیزان یہ جو ممیز ہے آگے ہے ما فی السماع قدر راحت سحابن ما فی السماع قدر راحت سحابن اس کے اندر یہ صحابن ہے تمیز اور قدر راحت کیا ہے ممیز تو اس صحابن تمیز کو نصب کس نے دیا قدر و راحت ممیز نے دیا تو وہ تمیز جو نسبت سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر عامل کون فیل اور وہ تمیز جو مقدار سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر عامل کون وہی ممیز ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی وہی اسم تام جو ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے تو یہاں مصنف پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ بیان کس کو کر رہے تھے فیل کے عمل کو یہ باپ کس کے بارے میں تھا فیل کے عمل کے بارے میں تو پہلے جو آپ نے مثال دی وہ تو اس بحث کے مطابق ہے وہاں عامل کون فیل جہاں نسبت سے تمیز ابحام کو دور کر رہی ہے اس میں تو فیل عامل ہے لیکن وہ تمیز جو مقدار سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر تو فیل عامل نہیں لہذا اس کا اس بحث سے تعلق نہیں بنتا اشکال سمجھ میں آیا بھئی بات کس کی چل رہی ہے اس باب میں فیل کا عمل کے فیل کیا کیا عمل کرتا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تمیز کو نسب دیتا ہے تو وہاں جو تمیز کی مثال دی وہاں تو ٹھیک ہے فیل عامل کر رہا تھا نسب دے رہا تھا لیکن یہاں پر جو تمیز کی آگے مثالیں ذکر کی مقدار والی اس میں اس میں تو فیل ہے ہی نہیں تو وہاں فیل عامل بھی نہیں ہے بلکہ وہی ممیز وہی اس میں تام کیا کر رہا ہے نسب دے رہا ہے تو یہ جو بحث آپ نے یہاں ذکر کی اس کا فیل کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جواب پھر دیا جا سکتا ہے کہ فیل کا عمل اسی تمیز کے اندر ہوتا ہے جو پہلے وہ مثال انہوں نے ذکر کر دی تابہ زیدن نفسا اور چونکہ تمیز جو ہے تمیز کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے بڑی مشکل بحث ہے تمیز کی تو چنانچہ اسی لیے کچھ تمیز کے بارے میں انہوں نے وہاں بیان کر دیا کچھ مزید تمیز کے بارے میں انہوں نے یہاں بیان کر دیا اور ایک دو جگہ آگے بھی تھوڑا تھوڑا سا تمیز کے بارے میں بتلائیں گے کیونکہ تمیز کی بحث بڑی پیچیدہ اور بڑی مشکل ہے تو چونکہ تمیز کی بات آ گئی تھی تو وہیں پر مصنف نے کیا کر دیا تھوڑی سی اس کی مزید تفصیل بھی بیان کر دی تاکہ طلابہ کو پتا چل جائے کہ تمیز صرف نسبت سے ابحام کو دور نہیں کرتی بلکہ تمیز کبھی کبھار مقدار سے بھی ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ بھی اسی طرح منصوب ہوگی آگے دیکھئے بھئی وَمَفُول بِهِ اسمِسْت کے فیلِ فَاعِل بَرُو واقِ شَوَد اور مفول بِهِ وہ اسم ہے کہ فاعل کا فیل برو اس پر واقِ شَوَد واقِ ہو وَمَفُول بِهِ اسمِسْت کے فیلِ فَاعِل بَرُو واقِ شَوَد اور مفول بِهِ وہ اسم ہے کہ فاعل کا فیل اس پر واقِ ہو چون زَارَبَ زَيْدٌ عَمَرَن یہ ضرب کس نے لگائی زید نے اور یہ ضرب کس پر واقِ ہوئی عمر بر تو یہ عمر مفول بھی ہی ہے زَارَبَ زَيْدٌ عَمَرَن تو مفول بھی ہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فیل واقِ ہو جیسے زربہ زیدن عمرن کے اندر عمرن ہے بیدان کے این ہما منصوبات بعد از تمامی جملہ باشن بیدان کے تو جان لے کے یہاں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جملہ مسند اور مسند علیہ سے مل کر پورا ہو جاتا ہے جملہ مسند اور مسند علیہ سے مل کر پورا ہو جاتا ہے مسند وہ چیز جس کا اسناد کیا جائے اور مسند علیہ جس کی طرف اسناد کیا جائے زیدن رجلن زیدن کیا ہے زیدن کیا ہے مبتدہ ہے یعنی مسند علیہ ہے اور رجلن مسند ہے جو مبتدہ ہوتا ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے میں نے بتایا تھا آسان لفظوں میں یوں کہو مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ ہے جو بات کی جائے بلکہ یوں کہیں مسند علیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور وہ جو بات کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں توجہ ہے مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے زیدن قائمون میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید مسند علیہ ہے اور کیا بات کی کہ وہ قائم ہے کھڑا ہے تو یہ کیا ہے موسند اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں موسند علیہ کو کیا کہتے ہیں مبتدہ تو زید ہوا مبتدہ اور قائم ان اس کو خبر کہیں گے جبکہ جملہ فیلیہ میں دیکھ لیں قام زیدن زید کھڑا ہوا کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہوا موسند علیہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہوا تو یہ موسند ہے تو قامہ ہوا مسند اور زید ہوا مسند تو قامہ ہے فیل اور زید ہے فاعل تو فاعل مسند علیہ ہوتا ہے تو بہرحال یہاں جملہ فیلیہ کی بات چل رہی ہے جملہ فیلیہ کے اندر فیل کیا ہوتا ہے مسند اور وہ جو فاعل یا نائی فاعل ہوگا وہ مسند علیہ اور یہ فیل معروف کی بات کر رہے ہیں ابھی صرف فیل معروف کے اندر فیل ہوگا مسند اور فاعل مسند علیہ اور باقی جو ہیں وہ زائد چیزیں ہیں ان کو کلام میں ذکر کریں یا نہ ذکر کریں پھر بھی کلام پورا ہے زاربہ زیدون عامران زاربہ مسند زیدون مسند علیہ اور عامران یہ مفعول بھی ہی ہے نہ یہ مسند ہے نہ مسند علیہ لہٰذا جو منصوبات ہیں ان کو فضلہ کہتے ہیں زواد کے ساتھ ہے فضلتن یعنی یہ زائد چیزیں ہیں یہ کیا ہیں یعنی یہ نہ مسند ہیں اور نہ مسند علیہ کلام کے دو ہی جو ضروری ہیں ایک مسند ایک مسند علیہ مسند اور مسند علیہ آگے تو بات پوری ہو گئی باقی چیزوں کو آپ ذکر کریں یا نہ کریں ذکر کریں گے تو اور بھی فائدہ بڑھ جائے گا ذکر نہیں کریں گے بات پھر بھی پوری ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زاربہ زیدون زید نے پٹائی کی بات پوری ہو گئی کس کی پٹائی کی اگرچہ یہ ذکر نہیں لیکن اتنا تو پتہ لگ گیا کہ زید نے پٹائی کی ہاں اگر میں ساتھ ذکر بھی کر دوں کس کی پٹائی کی زاربہ زیدون عامران اب ٹھیک ہے فائدہ اور بڑھ گیا آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ذرب کس پر واقع ہوئی ہے عامر پر لیکن اگر عامر کن ذکر نہ بھی کروں بات پھر بھی پوری ہے تو یہ جو منصوب چیزیں ہیں یہ زائد ہوتی ہیں ان کو ذکر کریں یا نہ کریں کلام مکمل ہے لیکن اس کا یہ مانا نہیں کہ یہ بلکل ہی بیکار ہیں ان کا فائدہ تو ہے لیکن یعنی کلام کے اصل جز یہ نہیں بنتے اصل جز یا중에 یا مصند ہوتا ہے یا مصندلہ اور یہ کلام میں چونکہ نہ مصند ہیں اور نہ مصندلہ اس لئے ان کو زائد کہتے ہیں فضلت ان کہتے ہیں یعنی یہ مصند اور مصندلہ سے زائد ہیں مصند اور مصندلہ سے زائد ان کو حضف کر دیں پھر بھی بات پوری ہے اور ذکر کرنے تو پھر مزید تفصیل کا پتہ چل جائے گا مزید فائدہ حاصل ہو جائے گا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حضف کرنے سے کلام خراب نہیں ہوگا کلام اسی طرح پورا ہے بات سمجھ میں آگئے بیدان کے جان لے تو کے این ہما منصوبات بعد اس تمامی جملہ باشن ہما کا معنی سارے این ہما منصوبات یہ تمام منصوبات جو ہیں بعد اس تمامی جملہ باشن یہ جملے کے پورے ہونے کے بعد ہوں گے تمام کا معنی ہے پورا تمامی جملہ جملے کا پورا ہونا جملے کا پورا ہوں بعد اس تمامی جملہ باشن کہ یہ تمام منصوبات جملے کے پورا ہونے کے بعد ہوں گے و جملہ و فیل و فائل تمام شود اور جملہ تو فیل اور فائل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے بدی سبب گویند اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ المنصوب فضلت کہ منصوب جو ہے وہ فضلہ ہے یعنی زائد چیز ہے نینی نہ وہ مسند ہے اور نہ مسند الہ ہے آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے فائل بردو قسم است اچھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا ہر فعل کے لئے فائل چاہیے چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی اور یہ فائل جو ہے یہ ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اچھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فعل کے لئے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے فعل معروف ہو تو اس کے لئے فائل چاہیے فعل مجھول ہو تو اس کے لئے نائب الفائل چاہیے اور یہ فائل یا نائب فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور یہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اسم ظاہر میں نے بتایا یہ اسم ظمیر کے مقابلے میں ہے جو بھی اسم ہو اگر وہ اسم ظمیر نہیں ہے تو پھر وہ اسم ظاہر ہے مثلا آپ سارے اسم جمع کر لیں تو اسم سے وہ ستر ضمیریں ہوں گی اور باقی سارے اسم ظاہر ہوں گے اسم ظاہر ہوں گے اب یہی بیان کرنے لگیں اب یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ چونکہ صرف فیل معروف کی بات کریں گے تو بتلائیں گے کہ ہر فیل کے لیے فائل چاہیے وہ فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے پھر ضمیر خود دو قسم پر ہے کبھی ضمیر اس فیل کے اندر چھپی ہوتی ہے یعنی مستطر ہوتی ہے مستطر کا کیا معنی چھپی ہوئی اور کبھی بارز ہوتی ہے بارز کا کیا معنی ظاہر ضاربا اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے کیونکہ ضاربا اس کا مستطر کیا ہے ضربن تو اس کا مادہ زادرابا ہے اور با کے ضاربا آگے کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہے نہیں تو پھر کیا کہیں گے اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے اور ضاربا جو تصنیہ کا سیغہ ہے اس میں با کے بعد علف آ گیا تو یہ علف کیا ہے تصنیہ کی ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے زارابہ کے اندر ہوا زمیر چھپی ہوئی ہے کیونکہ با کے بعد کوئی اور حرف نہیں اور زارابہ میں با کے بعد علیف ہے تو یہ زمیر کیا ہے بارز ہے یعنی اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں علیف کی وجہ سے میں با کو لمبا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا زارابہ دیکھو اس علیف کو میں پڑھ رہا ہوں اس پر پورا تلفز کر رہا ہوں اسی طرح زارابت زارابت کے اندر یہ تا کس چیز کے علامت تا جو ہے یہ تانیس کے علامت ہے اور اس کے اندر فائل کونسی زمیر ہے ہیا اور وہ ہیا اس کے اندر چھپی ہوئی ہے مستطر ہے اور زارابتہ اس کے اندر تا تو وہی تانیس کے علامت ہے یہ جو علیف ہے یہ کیا ہے زمیر ہے یہ علیف زمیر ہے زارابنا اس کے اندر یہ نون ہے یہ بارز ہے تو جب زمیر چھپی ہو تو اس کو کہیں گے مستطر اور جب کوئی ضمیر ظاہر ہو تو اس کو کہیں گے بارز اب آپ مجھے بتاتے جانا میں ایک ایک فیل ذکر کروں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں ضمیر بارز ہے یا مستطر ہے جی زارابہ اس میں ضمیر مستطر ہے زارابہ اس میں بارز ہے زارابو اس میں بارز زارابت اس میں مستطر ہے زارابتا اس میں بارز ہے اس میں ضمیر بارس ہے اب مزارے میں آجائیں دیکھو فیل کے مادے پر نظر رکھو اور ہاں مزارے کے اندر ایک تو فیل کے مادے پر نظر رکھنی ہے زواد رابا یا ذریبو یا ذریبو باقے بعد کوئی حرف ہے نہیں ہے مالکہ ضمیر اس کے اندر مستطیر ہے اور اگر آگے حروف ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں نونِ اعرابی بھی آتا ہے تو یا ذریبو اس کے اندر ضمیر مستطیر ہے یا ذریبانی بارس اور کیا ہے ضمیر علف ہے یہ نونِ اعرابی ہے یا ذریبو بارس ہے اور کیا ہے وہاں ہے تضریبو مستطیر ہے ہیا اور تضریبانی علف ہے بارس ہے یا ذریبنا بارس ہے اور یہ نون ہے تضریبو ہاں تضریبو مستطیر ہے اور کونسے ضمیر ہے انتا ہے انتا اور تضریبانی بارس ہے اور علف ہے تضریبونا بارس ہے اور واؤ ہے یہ نونِ اعرابی ہیں ساتھ اور تضریبینا بارس ہے یہ یا ہے بھئی یا اور تضریبانی بارس ہے علف ہے تضریبنا بارس ہے نون ہے ازریبو 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 مستطیر ہے نازریبو مستطیر ہے بھئی دیکھئی بھئی کتاب پر فصل بیدان کے فائل بر دو قسم است جان لے تو کہ فائل دو قسم پر ہے مظہر ایک تو کیا ہے مظہر آگے آ رہا ہے و مزمر یا مظہر ہوگا یا مزمر مظہر وہی بھئی جو اس میں ظاہر ہو تو دیکھو میں نے آپ کو بتایا فائل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل وہ فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی یہاں بھی یہی بیان کر رہے ہیں میں نے ایک آسان لفظ استعمال کیا تھا اس میں ظاہر یہ اس کو مظہر کہیں گے کیا کہیں گے مظہر مراد وہی اس میں ظاہر ہے اور میں نے کہا تھا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ضمیر کو یہ کیا کہیں گے مظمر بات وہی ہے تو مظہر سے مراد اس میں ظاہر اور مظہر اس میں ظاہر بھئی اس میں ظاہر فصل بیدان کے فائل بردو قسم است جان لے تو کہ فائل دو قسم پر ہے مظہر یا تو فائل کیا ہوگا مظہر یعنی اس میں ظاہر ہوگا چون زارابہ زیدن اس کے اندر اس میں ظاہر کیا ہے زیدن شاباش و مظمر اور کبھی فائل جو ہے وہ ضمیر ہوگا بارز کونسی ضمیر ہوگا بارز یعنی ظاہر ہوگا چون زارابتو اس زارابتو کے اندر کونسی ضمیر ہے بارز تاز امیر شاباش اس کو تو نہیں کہنا بھئی تاز امیر و مظمر مستطر اور کبھی فائل وہ ضمیر ہوگی مستطر یعنی پوشیدہ دیکھو خود مانا کر رہے ہیں مستطر کا مانا پوشیدہ کا مانا ہے چھپی ہوئی چھپا ہوا وہ مظمر مستطر اور کبھی فائل جو ہے وہ ضمیر مستطر ہوگی یعنی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی چون زیدن زارابہ جی ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظان مرفوع لفظان فائل آگے زارابہ فیل نہیں آرہا جی کیوں ہاں شاباش یہ فائل نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ زارابہ پر مقدم ہے اور فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا تو زیدن مرفوع لفظان مبتدہ زارابہ فیل فیل آ گیا آگے فائل کوئی نہیں آیا جی ہاں جب آگے اس میں ظاہر نہ آئے تو پھر اس فائل تو ضرور چاہیے کوئی بھی فیل بغیر فائل یا نائی فائل کے نہیں آسکتا اور فیل معروف ہو تو اس کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے فیل مجھول ہو تو اس کے لئے ہمیشہ نائی فائل آپ فیل معروف آ گیا تو اس کے لئے فائل چاہیے آگے نہیں ہے تو اسی کے اندر ضمیر نکال لیں گے زارابہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر نہیں بھئی آپ پورے جملہ فیلیہ کو خبر بنا رہے ہیں کس کے لئے زید مبتدہ کے لئے اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو کیا ضروری ربط کوئی ربط بتایا نہیں ہاں صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے زید کو اب ربط آ گیا تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ وہ ترکیب کر لی آپ نے زید زربہ ترکیب سمجھ میں آگئی اب وہی کتاب والے بھی بیان کر رہے ہیں کہ فائل زربہ ہوا کہ زربہ کا فائل ہوا ہے در زربہ مستطر جو کہ زربہ کے اندر مستطر ہے چھپا ہوا ہے بیدان کے چون فائل مؤنس حقیقی باشد یا ضمیر مؤنس علامت تانیس درف لازم باشد دیکھو یہ بڑی قیمتی باتیں بیان کر رہے ہیں ایک ایک چیز ضروری ہے بنیادی ترکیب کے لیے اب آپ کو یہ بتلانے لگے ہیں کہ فیل کو کب مذکر لاتے ہیں اور کب مؤنس توجہ ہے فیل کو کب مذکر لاتے ہیں اور کب مؤنس اتنا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا اور چوتھا سیغہ صرف ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیغوں کے لیے فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی کبھی مستطر ہوگی اور کبھی باریز بہا سیاد آگئی میں نے کیا بتلایا تھا فیل ماضی کے چودہ سیغے ہیں اسی طرح فیل مزارے کے چودہ سیغے ہیں ہر سیغے کے لیے اس میں ظاہر فائل نہیں بن سکتا صرف کتنے سیغے ہیں جن کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے دو سیغے کون کون سا پہلا اور چوتھا جب بھی فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل یا پہلا سیغہ ہوگا یا چوتھا سیغہ باقی جو سیغے ہیں بارہ سیغے چاہے ماضی میں ہیں چاہے مزارے میں ان کے اندر فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی ضمیر متصل اور پھر وہ متصل ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستطر بھی وہ ہر سیغے میں آپ خود غور کر لیں گے تو اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لیے فائل بن سکتا ہے دو رکھو کہ فیل فیل کو مذکر رکھیں گے جب فائل جمع کے علاوہ مذکر ہو فیل کو فیل کو مذکر رکھیں گے جب فائل کیا ہو جمع کے علاوہ مذکر ہو زرابہ زیدن زیدن مفرد ہے یا جمع ہے مفرد ہے اور مذکر ہے کہ مونس ہے تو جب فائل مذکر ہو اور جمع کے علاوہ ہو تو فیل کو مذکر لائیں گے نہیں توجہ میرے خل بحث کی طرف آپ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں اور آگے ایک لفظ ہے آپ اس کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو زربہ لائیں یا پہلا سیغہ لائیں یا چوتھا لائیں اگر پہلا سیغہ لاتے وہ ہے مذکر اگر چوتھا سیغہ لاتے وہ ہے مونس تو کہاں پہلا سیغہ لائیں گے اور کہاں چوتھا سیغہ یا یوں کہو کہاں پر فیل کو مذکر لائیں گے اور کہاں فیل کو مونس لائیں گے تو ضابطہ یاد رکھو جب فیل کا فاعل مفرد مذکر ہو مفرد مذکر نہ کہیں جب فیل کا فاعل جمع کے علاوہ مذکر ہو جب فیل کا فاعل جمع یعنی جمع نہ ہو جمع کے علاوہ مذکر ہو تو فیل کو ہمیشہ مذکر لائیں گے کیا لائیں گے جیسے میں نے کہا میں زید کو فاعل بنانا چاہتا ہوں زید جمع ہے زید جمع نہیں اور زید مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر ہے تو دیکھو زیدن کو میں فاعل بنانا چاہتا ہوں اور زیدن مذکر ہے اور جمع کے علاوہ ہے جمع نہیں ہے تو فیل ہمیشہ مذکر لائیں گے زارابہ زیدن زارابت زیدن نہیں کہہ سکتے آپ بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی کہ جب فاعل کون ہو جمع کے علاوہ مذکر ہو جب فاعل جمع کے علاوہ مذکر ہو تو فیل کو ہمیشہ کیا لائیں گے مذکر اور اسی طرح اگر فاعل وہ جمع مذکر سالم ہو جمع مذکر سالم ہو جمع مذکر سالم یاد آیا کسے کہتے ہیں جیسے جس کے آخر میں کیا ہے مسلمون اور مسلمین جمع مذکر سالم ایک جمع مؤنس سالم تھا اس کے آخر میں کیا آتا ہے علفتہ مسلمات تو جب فیل کا فاعل جمع مذکر سالم ہو تو بھی فیل کو مذکر رکھیں گے میں کہنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں نے پٹائی کی المسلمون کو میں فاعل بنانا چاہتا ہوں اب میں اس کے لئے زارابہ لاؤں گا یا زارابت لاؤں گا جی زارابہ لاؤں گا کیوں جی اس کے لئے مذکر لائیں گے مؤنس نہیں لاؤ سکتے مؤنس ویسے یاد رکھنا جب جمع ہو جب جمع جمع مکسر ہو ایک جمع مکسر ہے ایک جمع سالم جمع مکسر کسے کہتے تھے جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے جیسے رجل کی جمع رجال دیکھو رجال کا وزن ہی بلکل الگ ہے رجل کا وزن الگ تھا رجال کا وزن الگ جیسے کتاب کی جمع کتوب کتاب کا وزن بلکل الگ اور کتوب کا وزن الگ اور ایک ہے جمع مذکر سالم جس میں مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے جیسے مسلمون سے مسلمون اور اسی طرح جمع مونس سالم ہے جیسے مسلمتن سے مسلماتن تو مسلمات کیا ہے جمع مونس سالم مسلمون کیا ہے جمع مذکر سالم اور یہ رجالن اور کتب کیا ہے جمع مکسر ذابطہ سمجھ میں آیا تینتی بحث ہے اس کو یاد رکھنا کہ یہ فیل کو فیل کو کب مذکر لائیں گے اور فیل کو کب مونس لائیں گے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جب فیل کا فاعل مذکر ہو علاوہ جمع کے جمع کے علاوہ مذکر ہو تو فیل کو کیا رکھیں گے مذکر جیسے میں زیدن کو فائل بنانا چاہتا ہوں زیدن جمع بھی نہیں اور مذکر بھی ہے دو شرطیں ہیں جمع نہیں ہونا چاہیے اور مذکر ہونا چاہیے تو پھر میں کہوں گا زاربہ زیدن میں الزیدانی لایا الزیدانی اس کے لئے میں زاربہ کا فیل لانا چاہتا ہوں تو زاربہ کہوں گا یا زاربہ الزیدانی تصنیہ ہے تو اس کے لئے میں زاربہ فیل لاؤں گا یا زاربہ تصنیہ والا فیل لاؤں گا جی تصنیہ دیکھا تصنیہ والا فیل ابھی بتایا تھا الزیدانی اس میں ظاہر ہے یا زمیر ہے اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر جب بھی فائل بنے فیل کو کیا رکھنا ہے پہلا یا اس میں ظاہر کس سیغے کے لیے فائل بن سکتا ہے پہلے یا چوتھے کے لیے دوسرے کے لیے بن سکتا ہے نہیں تو پہلا یا چوتھا ہی لانا پڑے گا یہ تو تسنیہ کا سیغہ ہے یہ تو دوسرا سیغہ ہے دوسرا سیغہ نہیں لانا سکتے تو آپ نے فائل کو نہیں دیکھنا کہ وہ مفرد ہے یا تسنیہ ہے یا جمع مفرد ہو تو آپ اس کے لئے مفرد کا فیل لے آئیں تصنیہ ہو تو تصنیہ والا لے آئیں جمع ہو تو جمع والا لے آئیں جب فائل اس میں ظاہر ہو چاہے وہ مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو جو بھی ہو اس کو نہیں دیکھنا صرف کس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ نہیں مجھے آپ بتائیں اس میں ظاہر ہے کہ نہیں جب اس میں ظاہر ہے یہ نہ دیکھو یہ تصنیہ ہے جمع ہے مفرد ہے کیا ہے وہ نہ دیکھو صرف یہ دیکھو یہ اس میں ظاہر ہے اور جب اس میں ظاہر کو آپ فائل بنانا چاہیں تو وہ صرف کون سے سیغوں کے لئے فائل بن سکتا ہے یا پہلے یا چوتھے باقی کسی کے لئے نہیں پہلا بھی مفرد کا سیغہ چوتھا بھی مفرد کا سیغہ لہٰذا اب میں از زیدانی کو فائل بنانا چاہتا ہوں اب اس کے لئے مجھے پہلا یا چوتھا ہی سیغہ لانا پڑے گا اور کوئی سیغہ نہیں لا سکتا لیکن ان میں سے پہلا سیغہ ہے مزکر کا اور چوتھا سیغہ ہے مؤنس والا تو میں اس کے لئے کون سا فائل لے کر آوں گا تو میں نے ذاتہ بتا دیا کہ دو چیزیں دیکھو کہ جمع نہیں ہونی چاہیے اور مزکر ہونا چاہیے جی بتائیے جمع ہے یہ تو تصنیہ ہے اور مزکر ہے مزکر ہے تو لہذا اس کے لئے پہلا فائل لے کر آئیں گے کیونکہ وہ مزکر کا ہے زارابہ الزیدانی ملا کر پڑھیں گے زارابہ الزیدانی طریقہ سمجھ میں آیا اسی طرح اگر فائل جمع مزکر سالم ہو فائل کیا ہو تو بھی فعل کو مزکر لائیں گے میں المسلمون کو یا یوں کہیں الزیدون اس کو میں فائل بنانا چاہتا ہوں جمع ہے زید کی جمع الزیدون وہ سب زید اس کے لئے فعل لانا چاہتا ہوں تو زارابہ لاؤں گا یا زارابت لاؤں گا زارابہ یہاں زارابت نہیں لائے سکتے کیوں کیونکہ یہ جمع مزکر سالم ہے اس کے اندر وہ آ رہا ہے اور وہ کس کے علامت جمع مزکر سالم لہذا اس کے اندر مزکر والی علامت موجود ہے لہذا یہاں میں زارابت نہیں لائے سکتا بلکہ کیا لانا پڑے گا زارابہ لانا پڑے گا حاصل کلام کیا ہوا کہ جب فائل کیا ہو اس میں ظاہر آپ اس کے لئے فعل لانا چاہتے ہیں یا پہلا سیغہ لانا پڑے گا یا چوتھا پہلا ہے مزکر والا اور چوتھا سیغہ ہے مونس والا تو اس کے لئے کونسا سیغہ لے کر آئیں گے تو میں نے بتایا کہ دو چیزیں دیکھ لو کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں ظاہر جمع نہ ہو اور مزکر ہو تو فعل پہلا لے کر آؤ یعنی مزکر لاؤ نہیں بات سمجھ میں آ رہے کیا دیکھنا ہے آپ نے فائل مزکر ہے اور جمع نہیں ہے مزکر ہے اور جمع نہیں ہے تو پہلا سیغہ لے کر آؤ گے یعنی فعل کو مزکر ہی لاؤ گے اور اگر فائل کیا ہے جمع مزکر سالم تب بھی فعل کو مزکر ہی لاؤ گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر فائل جمع مکسر ہو فائل کیا ہو جمع مکسر ہو جیسے رجل کی جمع رجال جیسے کتاب کی جمع تو جمع مکسر کو جب فائل بنانا چاہتے ہیں تو فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ان مردوں نے پٹائی کی تو الرجال میں فائل بنانا چاہتا ہوں وہ مرد انہوں نے پٹائی کی تو یہ الرجال کیا ہے جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کے لئے دونوں فیل آسکتے ہیں لہٰذا زرابہ بھی لاسکتے ہیں اور زرابت بھی زرابر رجال اور زرابت الرجال دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں توجہ ہے زرابر رجال بھی اور تو جمع کے لئے دونوں فیل آسکتے ہیں یعنی پہلا مذکر والا سیغہ بھی اور چوتھا مؤنس والا سیغہ بھی ہاں جمع مذکر سالم وہ بھی جمع ہے لیکن اس کے لئے مؤنس سیغہ نہیں لاسکتے کیوں نہیں لاسکتے کیونکہ اس کے اندر واؤ آ رہی ہے اور واؤ تو کس کے علامت مذکر کی لہذا فیل بھی مذکر ہی لانا پڑے گا آپ زرابت نہیں کہہ سکتے کیونکہ زرابت میں تانیس والی علامت اور المسلمونہ میں مذکر والی علامت تو دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں لہذا جمع مذکر سالم کے لئے وہاں تو مؤنس کا سیغہ نہیں لاسکتے باقی جو بھی جمع مکسر ہو اس کے لئے مذکر سیغہ لانا بھی جائز اور مؤنس سیغہ لانا بھی الرجال زرابت الرجال اور زرابت الرجال روانی سے یوں پڑیں گے زرابت الرجال یا زرابت الرجال ذابطہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے کتاب پر دیکھئے بھئے یہ مزید تفصیل بھی بیان کریں گے کچھ باتیں میں نے ذکر کر دیں بیدان کے تو جان لے کے چون فاعل مؤنس حقیقی باشد یا زمیر مؤنس کہ فاعل جب مؤنس حقیقی ہو مؤنس حقیقی کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں انہوں نے خود بتلایا تھا جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو اس کو کیا کہتے ہیں مؤنس حقیقی اور جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں مؤنس غیر حقیقی توجہ ہے مؤنس حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو جیسے امرأتن عورت اس کے مقابلے میں مرد ہے رجل ہے تو یہ امرأہ کیا ہے مؤنس حقیقی اسی طرح اونٹ کو کہتے ہیں جمل جملون اور اونٹنی کو کہتے ہیں ناقتن تو یہ ناقتن بھی کیا ہے مؤنس حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر حیوان یعنی جمل موجود ہے تو ایک یہ ہے مؤنس حقیقی اور اس کے علاوہ جو مؤنس ہو جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو اس کو مؤنس غیر حقیقی کہتے ہیں جیسے ظلمتن تواظوا کے ساتھ ہے ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں اندھیرہ اور تاریکی اور اس کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہے لہٰذا یہ مؤنس ہے لیکن مؤنس حقیقی ہے یا غیر حقیقی غیر حقیقی کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود نہیں ہے اچھا میں نے کیا بتلایا ابھی تک کہ فاعل اگر جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس زارہ بر رجال کہنا بھی صحیح اور زارہ بطر رجال کہنا بھی صحیح اسی طرح یاد رکھو اگر فاعل مؤنس سے غیر حقیقی ہو فاعل تو بھی فعل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز جیسے شمس آج شمس سورج کو کہتے ہیں اور یہ مؤنس سماعی ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مؤنس میں نے آپ کو بتلایا تھا مؤنس سماعی کہ عربی میں کچھ الفاظ ہیں ان میں تانیس والی علامت تو کوئی نہیں لیکن عرب ان کو مؤنس استعمال کرتے ہیں جیسے اردو میں بھی بعض لفظ آپ مذکر بولتے ہیں بعض مؤنس بولتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے اور قلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا قلم ہے دیکھو قلم کے لیے میرا علف لے کر آئے اور کتاب کے لیے میری یا لے کر آئے کیوں؟ کیونکہ کتاب اردو میں مؤنس ہے اور قلم اردو میں مذکر ہے تو جیسے اردو میں کچھ لفظ مذکر اور کچھ مؤنس ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ مذکر ہے اور کچھ مونس مونس کی انہوں نے علامتیں بتلا دی تھیں کہ مونس وہ ہے جس کے آخر میں کیا ہو گولتا ہو یا اس کے آخر میں علف مقصورہ یا علف ممدودہ ہو جبکہ ایک تائے مقدرہ بھی انہوں نے بتلائی تھی کہ جس کے آخر میں کیا ہو تائے مقدرہ یعنی تا ہے آپ فرض کر لیں موجود ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ کہ اس کو مونس سمائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی تائے مقدرہ یعنی فرض کر لو لفظوں میں کچھ نہیں موجود لیکن آپ کیا کر لو فرض کر لو یہ کچھ لفظ ہیں جن کو ہم نے عربوں سے مؤنس سنا ہے ان کو مؤنس سماعی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے شمس کا لفظ شمس سورج کو کہتے ہیں لیکن عرب اس کو مؤنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو شمس کے آخر میں نہ گولتا ہے نہ علف مقصورہ ہے نہ علف ممدودہ لیکن عرب اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں تو شمس مؤنس حقیقی ہے یا غیر حقیقی مؤنس غیر حقیقی اور میں نے ذابطہ بتایا کہ فاعل جب جمع مقصر ہو یا مؤنس غیر حقیقی ہو تو بھی فعل کو مذکر یا مؤنس دونوں طرح اپلا سکتے ہیں ذابطہ کیا ہوا فاعل جب جمع مقصر جمع مقصر تو سمجھ میں آ گیا جمع مقصر کے لیے فعل کو مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مؤنس بھی اسی طرح مؤنس غیر حقیقی میں بھی ہے اس کے لیے فعل کو آپ مذکر بھی لاسکتے ہیں اور مؤنس بھی جیسے آپ کہتے ہیں طالعہ الشمس سورش تلو ہوا طالعہ مذکر کا فعل لائے الشمس کیا ہے مؤنس غیر حقیقی تو مذکر کا فعل بھی لاسکتے ہیں اور مؤنس کا بھی طالعہ تیش شمس سورش تلو ہو گیا تو جمع مکسر کے لیے بھی مذکر اور مؤنس دونوں فعل لاسکتے ہیں اور مؤنس غیر حقیقی کے لیے بھی دونوں فعل لاسکتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بس اب بحث ختم ہونے والی ہے اگر فیل کا فاعل مؤنس حقیقی آئے توجہ ہے اگر فیل کا فاعل مؤنس حقیقی آئے تو فیل کو مؤنس لائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں فصل نہ ہو اگر درمیان میں فصل آیا پھر مؤنس حقیقی میں بھی اختیار ہوگا چاہے فیل کو مذکر لائیں چاہے مؤنس فاعل مؤنس حقیقی لائیں مؤنس حقیقی لاؤ جیسے ہند ہند عورت کا نام ہے قدیم عرب میں عام استعمال ہوتا تھا ہند اب میں کہنا چاہتا ہوں ہند کھڑی ہو گئی تو کیا کہوں گا قامت ہند ہند کیا ہے مؤنس حقیقی ہے توجہ ہے ہند کیا ہے مؤنس حقیقی ہے تو مؤنس حقیقی فائل بن رہا ہے تو اس کے لئے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مؤنس اس لئے میں نے قامت نہیں کہا بلکہ قامت کہا قامت ہند لیکن اس میں ضروری ہے درمیان میں فیل اور فائل کے درمیان فصل نہ ہو دیکھو قامت کے فوراں بعد ہند آ گیا یہ فائل آ گیا اس کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں آیا اگر درمیان میں کوئی اور لفظ آ جائے پھر یہاں بھی مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز 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 جیسے میں کہتا ہوں قامت اليوم ہندن اليوم کا معنی آج کھڑی ہو گئی اليوم آج کے دن ہندن کون ہند آج کے دن ہند کھڑی ہو گئی اب دیکھو قامت فیل آیا اور فائل کون ہند ہے اور درمیان میں اليوم کا ایک اور لفظ آ گیا جو جملے کا حصہ ہے لیکن بیچ میں آ گیا اور جب بھی فیل کا فائل جب معنی سے حقیقی ہو تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے معنی قامہ ہندن نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہیں گے قامت ہندن کہیں گے لیکن اگر درمیان میں فصل آ گیا فیل اور فائل کے درمیان یعنی وہ معنی سے حقیقی کے درمیان تو پھر یہاں پر بھی اختیار ہے آپ مذکر فیل بھی لا سکتے ہیں اور معنی سے فیل بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ قامت اليوم ہندن یہ یوں کہیں قامت اليوم ہندن دونوں طرح جائز ہے ضابطہ سمجھ میں آ گیا اگر فیل کا فائل معنی سے حقیقی ہو تو پھر فیل کو ہمیشہ معنی سے رکھیں گے ہاں اگر درمیان میں فصل آ گیا فصل کا معنی جدائی اگر درمیان میں کچھ فصل آ گیا کچھ جدائی آ گیا یعنی فائل دور چلا گیا درمیان میں کوئی اور لفظ آ گیا تو پھر فائل بے شک معنی سے حقیقی ہو فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور معنی سے لانا بھی جائز ہے آخری بات اب یہ یاد رکھیں کہ جب فائل کی طرف ضمیر لوٹانی ہو فائل کی طرف یعنی ضمیر اب فائل بن رہی ہے اور ضمیر آپ لوٹانا چاہتے ہیں جس کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں اگر وہ معنی سے چاہے معنی سے حقیقی ہو چاہے معنی سے غیر حقیقی پھر زمیر معنی سے ہی کلائیں گے توجہ ہے کیا ابھی تو بات چل رہی تھی فائل جب اس میں ظاہر ہو قامت ہند یہ ہند کیا ہے ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے طالعہ تش شمس الشمس زمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے ضاربر رجال اس میں ظاہر ہے یا ذمیر ہے اس میں ظاہر ہے لیکن اگر فائل کس کو بنانا چاہیں ضمیر کو کس کو اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہو کس کو مؤنس کو تو پھر فیل ہمیشہ مؤنس ہی لائیں گے چاہے ضمیر جس کو لوٹ رہی ہے وہ مؤنس حقیقی ہے چاہے مؤنس غیر حقیقی لہٰذا ہند کو مقدم کر دو اور قامہ کو مؤخر کر دو تو کہیں گے ہند قامت ہند یا یوں کہیں ہند اليوم قامت توجہ ہے اب مؤنس قامت کی یا ضمیر ہی ہند کو لوٹانی پڑے گی اب یہاں ہند قامہ نہیں کہہ سکتے ہند قامت ہی کہیں گے توجہ ہے ہند قامت قامت کے لئے ہند فائل ہے یا قامت کے اندر ضمیر فائل ہے ضمیر فائل اور ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے ہند جو مؤنس ہے جب وہ مؤنس ہے تو ضمیر ہیہ ہی لوٹانی پڑے گی پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مؤنس حقیقی ہے یا مؤنس غیر حقیقی ہے یا الشمس ہے جب شمس مؤخر تھا طالع الشمس اور طالعات الشمس دونوں جائز تھا لیکن اگر شمس مقدم ہو گیا الشمس اور طالعہ کو اب لانا چاہتے ہیں تو پھر طالعہ ہی لانا پڑے گا طالعہ نہیں کہہ سکتے الشمس طالعہ سورج کیا ہوا دلو ہو گیا تو فائل جب بھی مؤنس حقیقی ہو یا فائل مؤنس کی ضمیر ہو تو فیل کو ہمیشہ مؤنس لائیں گے اور اگر فائل مؤنس غیر حقیقی ہو یا فائل جمع مکسر ہو تو فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز بات سمجھ میں آگئی اب صرف ترجمہ ہے وہ دیکھ لیں بھئی بیدان کے تو جان لے کے چون فائل مؤنس حقیقی باشد کہ فائل جب مؤنس حقیقی ہو یا ضمیر مؤنس یا فائل مؤنس کی ضمیر ہو علامت تانیس در فیل لازم باشد تو تانیس کی علامت فیل کے اندر لازم ہوگی یعنی ضربت کہنا پڑے گا ضربا نہیں کہہ سکتے چون قامت ہندن جیسے قامت ہندن وہندن قامت دیکھو ای ہیا یعنی کہ ہیا یعنی قامت کے اندر کونسی ضمیر ہے ہیا ہے اور میں نے بتایا قامت ہندن اس کے اندر بھی اگر فصل آ گیا تو پھر قامل یوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور قامتل یوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں ودر مظہر مؤنس غیر حقیقی اور اگر ایسا اس میں ظاہر ہے جو مؤنس غیر حقیقی ہے اس میں ودر مظہر جمع تکسیر اور ایسے اس میں ظاہر میں جو جمع مقصر ہے دو وجہ رواب آشد دو وجہیں جائز ہیں رواب آشد دو وجہیں جائز ہیں چون تلع الشمس وطلعت الشمس مذکر فعل بھی لاسکتے ہیں اور مؤنس بھی وقال الرجال وقالت الرجال قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سن لیں آج ہم نے تمیز کے بارے میں پڑا پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز وہ نکرہ اسم ہے جو نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے آج انہوں نے بتایا کہ تمیز جو ہے وہ مقداروں سے بھی ابحام کو دور کرتی ہے اور مقداریں چار قسم کی آپ نے پڑھ لیں کہ کبھی مقدار کیا ہوگی عدد ہوگا کبھی مقدار وزن ہوگا اور کبھی مقدار کیل ہوگا اور کبھی مقدار مساحت ہوگی تو تمیز ان سے ابحام کو دور کرتی ہے اور یہ جو تمیز جو مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے اس کے اندر عامل یہی ممیز عامل ہوا کرتا ہے یہی اسم تام اور وہ تمیز جو نسبت سے ابحام کو دور کرتی تھی اس کے اندر عامل فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بتایا کہ جتنے منصوبات ہیں یہ نمسند ہیں اور نمسند علے ان کے بغیر بھی جملہ پورا ہوتا ہے اس لیے منصوبات کو فضلہ کہتے ہیں کہ یہ زائد چیز ہیں یعنی یہ نمسند ہیں اور نمسند علے اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ ہر فیل کے لیے فائل ہر فیل معروف کے لیے فائل چاہیے اور وہ فائل ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس میں ضمیر ہے تو پھر وہ بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستطر بھی ہو سکتی ہے اور پھر بتایا تھا کہ اگر فیل کا فائل جو ہے وہ مؤنس حقیقی ہو یا فیل کا فائل مؤنس کی ضمیر ہو یعنی پیچھے کسی مؤنس کی طرف لوٹ رہی ہے تو فیل کو ہمیشہ کیا لائیں گے مؤنس لائیں گے اللہ یہ کہ مؤنس حقیقی جو فائل ہے اور فیل کے درمیان فصل آ جائے تو پھر فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس بھی قام اليوم ہندن یہ کہنا بھی صحیح اور قامت اليوم ہندن کہنا بھی صحیح اور اگر فائل جو ہے فیل کا وہ وہ اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے اور مؤنس غیر حقیقی ہے یا جمع مقصر ہے تو پھر اس میں فیل کو مذکر لانا بھی جائز اور فیل کو مؤنس لانا بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اور میں نے مزید ایک تفصیل میں نے یہ بھی بیان کر دی کہ اگر فائل وہ مذکر ہو جمع کے علاوہ مذکر ہو اور جمع نہ ہو تو پھر وہاں فیل کو ہمیشہ مذکر لائیں گے اور اسی طرح اگر فائل جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہو پھر بھی فیل کو ہمیشہ مذکر لائیں گے جی کل پھر بھی اس کو میں دہرا دوں گا تو بہرحال کچھ نہ کچھ باتیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی کل پھر تقرار ہو جائے گا انشاءاللہ خوب اچھی طرح ذہن میں جم جائیں گی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام